مصر کے پرامیٹ اور ممی میں ہمیشہ سے دنیا بھر کی دلچسپی رہی ہے ممی کو لے کر پسچیمی دیشوں میں تمام قصے کہانیاں چلنگ میں ان پر کئی فلمیں بھی بنی ہیں ممی کے بارے میں اور جاننے کے مقصد سے کئی طرح کی ریسرچ اور خوج بھی چلتی رہتی ہے حالی میں پراشین مصر کے راجہ تتن خامن کو لے کر ایک نئی خوج کی گئی ہے جس کے بعد مصر کے عدیقاریوں نے ایک چوکانے والا خلاصہ کیا ہے عدیقاریوں کے مطابق تتن خامن کے مقبیرے میں کوئی گپت کمرہ نہیں ہے اس سے پہلے مصر کے عدیقاری یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں اس یوہ راجہ کے تین ہزار سال پرانے مقبیرے کی دیوار کے پیچھے ایک گپت کمرہ ہے ایک تھیوری میں کہا گیا تھا کہ تتن خامن کے مقبیرے میں ایک گپت چمبر ہے جس میں رانی نیفرتیتی کا مقبیرہ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ رانی نیفرتیتی توتن خامن کی ماں تھی اس چھپی ہوئے مقبیرے کی خوجنے کا کام تب شروع ہوا تھا جب بریٹش پروتتوید نکولاس ریویس کو پلاسٹر کی نیچے دروازہ ہونے کی کچھ سبوت ملے تھے 2015 میں چھپے نکولاس ریویس کی ریسرچ پیپر The Bureau of Nifertity کے مطابق رانی نیفرتیتی کے لیے بھی ایک چھوٹا مقبیرہ بنایا گیا تھا اور ان کے عوشش بھی اسی مقبیرے کے اندر ہو سکتے ہیں نیفرتیتی کے عوشش کبھی مل نہیں سکے لیکن ان کے بارے میں جاننے کی کوشش ہمیشہ ہوتی رہی رانی نیفرتیتی کی ایک تین ہزار سال پرانی مورتی آج بھی موجود ہے جو کہ پراشین مصر میں ان کی پہچان اور بھی پختہ کرتی ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ رانی کے پتی فراو اکناطن کی موت اور ان کے بیٹے کے گدی پر بیٹھانے کی بیچ کا جو وقت تھا اسی دوران رانی نے مصر پر شاسن کیا تھا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پتی کے ساتھ تیرہ سو چھتیس سے لے کر تیرہ سو تریپن تک شاسن کیا تھا مہارانی نیفرتیتی اور فراو اکناطن کا نام مصر کے پراشین اتھیاس سے اس کاران مٹا دیا گیا تھا کیونکہ اکناطن نے ان کے مصری دیوتاوں کی پوجہ کے اسطان پر کےول ایک دیوتا یعنی سوریہ دیوتا کی پوجہ شروع کرائی تھی پورا تتوید نکولاس کے سنسانی خیس پیپر سامنے آنے کے بعد کئی اور بھی باتیں سامنے آئی جس سے گپت کمرہ ہونے کے دعوے کو بل ملا مصرے کے عدی کاری انہیں بھی کہہ دیا تھا کہ انہیں 90% تک یقین ہے کہ توتین خامن کے مقبیرے میں ایک اور گپت چیمبر ہے مقبیرے کی ریسرچ ٹیم کے ہیڈ ڈاکٹر فرانسیسکو پرسیلی نے کہا یہ بات کچھ حد تک تھوڑی نیراش کرنے والی ہے کہ توتین خامن کے مقبیرے کی پیچھے کچھ نہیں ملا لیکن دوسری طرف مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا بھی گیان ہے میں سوال تو اٹھتا ہے کہ کون تھا توتین خامن توتین خامن پراشین مصرے کے 18وے راجونج کے 11وے راجہ تھے ان کی شورت اس بات کو لے کر بھی زیادہ ہے کیونکہ توتین خامن کی قبر لگ بک سہی سلامت آوستہ میں ملی تھی سال 1922 میں بریٹیش پروتاتوید ہواٹ کورٹن نے توتین خامن کے مقبیرے کی خوچ کی تھی توتین خامن کی جو ممی ملی تھی اس سے پتا چلا کہ موت کے سمیں ان کی عمر لگ بک سترہ سال تھی آٹھ یا نو سال کی عمر میں انہیں راجہ کی گدی مل گئی تھی توتین خامن کی موت کو لے کر الگ الگ قصے ہے کوئی کہتا ہے کہ ان کی حتیہ کی گئی تو کوئی کہتا ہے کہ شکار کے دوران گھائل ہونے کے بعد ان کی موت ہوئی تھی جب توتین خامن کی قبر کو خودنے کا کام چل رہا تھا اس دوران اس مشن سے کئی جڑے لوگوں کی موت کی خبر آئی تھی پورا تتوید ہواٹ کا یہ مشن 1922 کے دوران چل رہا تھا اسے ویلی آف کنگز کی خوچ کہا گیا تھا جب کئی لوگوں کی رہسمی موت کے بعد اس مشن میں پیسے لگانے والے بریٹیش رئیس لارڈ کارنر وان کی مچھر کٹنے سے موت ہو گئی تو اسے فراؤت اتن خامن کا شراب کا نتیجہ بتایا گیا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس لائک اور کمنٹ کر دے اور ساتھی سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے ویڈیو سے آپ محروم نہ رہیں ملتے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ